ہیلو گائز ویڈیو کے اندر میں پھر سے آپ سے وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ وڈا فون آئیڈیا لیمٹیڈ فرائیڈے کے دن اتنی تیجی دکھانے کے بعد اتنا تیجی سے نیچے کیوں گرا اس کے پیچھے کے کیا کارن تھے اور آپ اتنا زیادہ پینک نہ ہوئے اس کے لئے بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو پورا اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اس سے آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کو نوڈیفکیشن ملے گی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے دوسری ریکویسٹ یہ ہے دوستوں کہ ڈیمنٹ اور ٹریڈنگ اگر اوپن کرانا ہے اکاؤنٹ تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے لنک کو کلک کر کے سمپل طریقے سے اب سٹاک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں بہت سمپل پروسس ہے کسی طریقے کا کچھ کوششن ہے ڈاؤٹ ہے کومن سیکشن سے اپنا کوششن ریس کریے میں آپ کی پرابلم کو ریزولف کرنے کے لئے کوشش کروں گا سو کمنگ ٹو ٹو ٹاپک دوستوں فوڈا فون آئیڈیا لیمیٹیڈ کا سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سامنے سٹیٹس فرائیڈی کے دن کا اوپر آل شیئر کرنا چاہوں گا اور بتاؤں گا کس لیول پر کلوز ہوتا ہے کتنا ٹوٹال وولیم دریڈ ہوتا ہے اور بہت سارے چیزیں دیکھنی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 5.80 پر اوپن ہوتا ہے ساری 5.80 پر کلوز ہوتا ہے پریڈیس کلوز اور فرائیڈے کے دن اوپن ہوتا ہے 6.35 پر لو اس کا نہیں بنتا ہے وہی اس کا لو ہے اور ہائی بناتا ہے دوستو 7.80 جہاں میں نسی کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ اپر سرکٹ دوستو ایکسٹینڈ ہو کر کے 8.10 کی لگی تھی اور لور سرکٹ 5.25 کی لگی تھی حالانکہ لور سرکٹ اس کے ہٹ نہیں ہوئی 6.35 جو اس کا اوپن تھا وہی رہا لیکن اپر سرکٹ بار بار ہٹ ہوئی اور اسی کی وجہ سے اس کے اپر سرکٹ ایکسٹینڈ ہو کر کے 8.10 کری گئی تھی اور یہ 7.80 کا میکسیمم ہائی بنا پاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے 52 ویک لو اور ہائی کی بات کریں گے تو 2.40 کا لو ہے اور 14.40 کا اس کا 52 ویک ہائی ہے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ فرائیڈے کے دن یہ کلوز ہوتا ہے 6.55 پہ یعنی 0.75 پوائنٹ اوپر اپنے لاش کلوزنگ پرائیس کے ریسپیکٹ میں اور پرسنٹیج میں اسی کو کلکولیٹ کریں گے تو 12.93 پرسنٹ لگ بھگ 13 پرسنٹ اپنے لاشٹ کلوزنگ پرائیس سے اوپر ہی کلوز ہوتا ہے اور ٹوٹل وولیم ٹریڈٹ کی بات کریں دوستو فرائیڈے کے دن کا تو 2.1 بلین یعنی 2.147.4 ملین ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو انڈین سیسٹم میں کنورٹ کر سکتے ہیں مارکٹ کپ کی بات کریں دوستو تو اس کمپنی کی مارکٹ کپ کم ہو گئی تھوڑی سی کیونکہ پرائیس نیچے گرتا ہے تو مارکٹ کپ کم ہو جاتی ہے جو کی ہے 18,821.68 کروڑ اوکے فیس ویلیو آف دس کمپنی is 10.00 بیٹا اگر آپ چیک کریں تو آپ کو ملے گا 0.94 انڈسٹی کا پی ای ریشیو اگر چیک کریں گے تو 2.04 ملتا ہے ڈیلیوری پرسنٹ بات کریں سیکیوریٹی وائز ڈیلیوری پرسنٹ تو کافی کم لوگوں نے اٹھایا ہے صرف 25% 25.81% کی ڈیلیوری اٹھائی گئی ہے اور یہاں پہ ٹیکنیکل ٹرینڈ کی بات کریں تو ویری ویری بولیش ہے ریٹن پرسنٹ آپ کو دکھانا چاہوں گا دوستو ایک ہفتے کا ریٹن پرسنٹ 16.96% شور ہے 1 منت کا 55.95% 3 مہینے کا 89.86% 6 منت کا minus 16.03% 1 year کا دیکھیں تو minus 50.38% میں نے آپ کو اس کے سٹیک ہولڈنگ پیٹن کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاشٹ کے کچھ کورٹر سے اس کے سٹیک ہولڈنگ پیٹن میں دیکھنے کو ملا ہے کہ پرموٹرز کی جو ہولڈنگ ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے انکریمنٹ ہو رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے تو that is a good سائن میں نے آپ کو کل explain دن کیا تھا تو میں اس کے اوپر آج پھر سے نہیں چاہوں گا اور آپ کو میں سب سے پہلے ریزن بتانا چاہوں گا کہ اب اس کا نیکسٹ ریزیسٹنس لیول سپورٹ لیول ابھی دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو ریزن بتانا چاہوں گا کی کیا کارن ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا دوستو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جیسے کل کے دن فرائیڈے کے دن کا ٹریڈنگ پیریاد آور ہوتا ہے اس کے بعد سی بھی کو یعنی سیکیورٹی ایکشنج بورڈ آف انڈیا کو بورڈ آف آن آئیڈیا نے کلیریفائی کیا بتایا ریپورٹس کے جریعے کہ گوگل کا جو بھی 5% دیس ٹیک کا جو چکر ہے اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے تو یہ چیز یہاں نکل کے آتی ہے تو میں آرٹیکل سکتر آپ کو سمجھاؤں گا دھیان سے سنیے گا وڈ آف آئیڈیا تودے کلیریفائی تات کرنٹلی دیر ایس نو پروپوزل ایس پر ریپورٹی بائی میڈیا بیورڈ آئیڈیا بیورڈ آئیڈیا بمگروپ fue بیورڈ آئیڈیا بیورڈ آئیڈ آئیڈی دھیان آئیڈی بیورڈ آئیڈ؛ بیورڈ آئیڈا The investment in Voda Idea will pit this search giant against Facebook which has picked up a stake in Jio platforms, the firm that houses India's youngest but biggest telecom company, Reliance Jio. Alphabet Inc.'s Google is looking to buy about 5% stake in Voda Idea Limited. The Financial Times reported on Thursday. دوستو یہ جو report تھی Google 5% کی stake لینے والا ہے Voda Phone Idea Limited کے اندر اور یہ Financial Times نے Thursday کے دن ریپورٹ کیا تھا جو ایک سنسنی خبر بن گئی تھی پوری انویسٹرز کے جہان دل کے اندر یہ بات گوجنے لگی تھی کہ Google 5% کی stake لینے والا ہے even میرے اندر بھی ایسا ہی ہوا اور وہی چیز میں نے آپ کو exactly بتانے کی کوشش کری لیکن یہاں پہ The move assumes significant as Voda Phone Idea where Voda Phone holds just 45% stake is staring at nearly 58,000 crore on paid statuator dues لیکن یہاں دیکھئے کمپنی کا کہنا ہے As part of corporate strategy the company constantly evaluates various opportunities for enhancing stakeholders value کمپنی کا کہنا ہے کہ corporate strategy کے پارٹ کی طرف سے اگر دیکھا جا تو کمپنی ہمیشہ اس اپورٹینٹیس کو evaluate کرتی رہتی ہے تلاشتی رہتی ہے جیسے stakeholders کی جو value ہے investment value ہے وہ increase ہو بڑھ جا As when such proposals are considered by the board of directors of the company warranting disclosures the company shall comply with the disclosures obligation under SEBI regulation 2015 currently there is no proposals as reported by the media that is being considered at the board دوستو یہاں کمپنی کا کہنا ہے کہ ابھی جو میڈیا بورڈ کے اوپر ریپورٹ کر رہی ہے that is not true ابھی یہ 100% یہ true نہیں ہے یہ proposal true نہیں ہے کمپنی کا ایسا کہنا ہے ابھی اس چیز کی finalization نہیں ہوا یہ چیز finalize نہیں ہوئی یہ ایک طریقے کی ہوا ہے ہے نا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ گوگل ہو سکتا ہے ایسا کرنے کے لئے سوچ رہی ہو ایک بار اگر بات مو سے نکل جاتی ہے نا کہ ہاں ایک بڑی کمپنی جو چھوڑی کمپنی کے اندر کچھ stake لینے کی سوچ رہی ہے بس سوچنا ہی بھر ہوتا ہے وہ market میں جو جو نیوز پیپر والے اس کو اتنا بڑا چڑھا کر لکھ دیتے ہیں یہ سامنے والے کو ایسا لگے گا کہ ہاں اس نے خرید ہی لیا اب 9.99% کی فیس بوک نے جیو کے اندر لینے کی خبر جب آئی تھی تو وہاں پہ اس نے خریدہ نہیں تھا وہ deal کمپلیٹ ہوئی تھی وہاں پہ 9.99% کی deal کمپلیٹ ہوئی تھی لیکن deal کمپلیٹ ہونے کا مطلب agreement ہونا sign ہونا دونوں parties کی طرف سے لیکن یہاں پہ ابھی اس طریقے کی کوئی final report نہیں ہے ابھی ایک طریقے کی observation ہے ایک طریقے کا دیکھنے کا نجریہ یہ کنفرم نہیں ہے ابھی کمپنی کی طرف سے کنفرم کیا جائے گا تو وہ بتایا جائے گا properly لیکن ابھی کمپنی کی طرف سے خود کمپنی کے مالک نے کہا ایسا کہ ایسا نہیں ہے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یہ پروپوزل true نہیں ہے سمجھ رہے بات کو تو اسی کی وجہ سے لوگوں کو لگا کہ یہ جھوٹی خبر ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا bullish nature ختم کر کے bearish nature میں turn ہو گئے اور market کو نیچے لے کے آگئے تو یہ main reason سا اب دوستو آپ تھوڑا نراش ہو رہے ہوں گے کی لیکن دوستو دیکھئے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے گوگل نے ایسا سوچا ہے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ایسا ہو اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر 5% stake لے بھی لیتی ہے گوگل اس case میں بڑا phone idea کے پاس date کو completely لے چکانا مشکل ہی رہے مطلب اتنا آسانی ہوگا کیونکہ 5% stake گوگل اگر لے بھی لیتا ہے ان that situation اتنی سے کام نہیں چل جائے گا یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی بہت ریلیف چاہیے کچھ promoters کی اپنے سپورٹ چاہیے حالانکہ promoters کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اپنا سپورٹ دینے کے لیے still گورنمنٹ کو یہاں پہ interfere کرنا پڑے گا positive sentiments کے ساتھ so basically google is 5% کی stake لینے کی سوچ رہا ایسا ایسا کنفرم نہیں ہو سکتا آنے والے ٹائم میں یہ چیز materialize ہو سکتی ہے اس کے chance ہے کیوں کیوں chance ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں وڑا ہون idea کے promoters یہ چاہ رہے ہیں کہ company flourish کرے اور company flourish کرنے کے لیے وہ اپنی ہر کوشش کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ وڑا idea کے پاس customers کی کمی ہو data base کی کمی ہوں clients کی کمی ہوں ایسا تو نہیں ہے there are many people who are engaged with this company تو یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اپنا patience lose نہ کریے panic نہ ہوئے positive رہیے confidence رکھئے اور اس کے ساتھ میں ڈرئیے نہیں گر رہا ہے گرنے دیجئے آپ کو tension لینے کی کسی بھی طریقے سے ضرورت نہیں ہے آپ حمد رکھئے کیونکہ یہ ہی آپ سمجھ دیجئے کہ mental test ہے کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے آپ وہاں پہ patience رکھنا پڑتا ہے you have to be very patience for you have to be courageous ہے نا تو آپ patience رکھنا ہوگا جلدی جلدی پینک ہو جائیں گے تو وہ آپ کے لئے نقصان نہیں کرے گا بہت جیادہ نقصان کرے گا ہے نا and that is you know avoid کر یہ اس طریقے کے mentality کے لوگوں کے ساتھ میں رہنا چھوڑ دیجئے ایسے جو لوگ بات کرتے negative optimistic رہی positive سوچ اور research کرتے رہی سنتے رہی سمجھتے رہی اور future کو تھوڑا دیکھتے رہی ریلیٹ کر کے اب بڑا idea limited کے future کو دیکھیں ریلیٹ کر کے تو جی اکیلے نہیں سوال سکتا نا تیل کوم انٹرسٹی کو ہے نا تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں اب میں منڈے کے دن کی بات کرتا ہوں technical rating یہاں پہ very bullish ہے اوکے سو ریزنز یہاں دوستو آپ کو resistance level 1 کی بات کریں تو دوستو ان کو 7.45 پہ پہلا resistance level ملے گا 8.35 پہ 2nd level ملے گا 3rd level 8.90 پہ ملے گا support level حالانکہ 6.00 پہ ہے 2nd support 5.45 پہ 3rd support ہے 4.55 کا لیکن میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا منڈے کے دن کی اس کے اندر کیا چال ہو سکتی ہے دھیان سے سنیے گا دوستو منڈے کے دن کے اگر میں چال کے بات کروں تو منڈے کے دن یہاں پہ آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھنے کو ملے گا آپ short selling کے چکر میں نہ پڑی گا ورنہ دھوکھا بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ support level آپ بنے بتایا 6.00 کا ہے so be careful میرے آپ سے optimistic رہی ہے تو کوئی بات نہیں بنے رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اگر آپ سکتا